اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں ہاتھوں کی اور پاؤں کی صفائی اور جو ٹیننگ ہو گئی ہے کلر جو ہے ڈیفرنٹ ہو گئی ہے سن کی ایکسپوزر کی وجہ سے برتن دونے کی وجہ سے پنٹر کی شدید ویدر کی وجہ سے ہاتھ جو ہے کالے کالے ہو گئے ہیں بوڈی کا کلر کچھ اور ہے ہاتھوں کا کچھ کلر کچھ اور ہے اس کے لئے اب ہم ایک ریمیڈی بنانے جا رہے ہیں جس کو ہم لوگ یوز کریں گے آپ اینی ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ایفیکٹیو تب ہوتا ہے جب آپ اس کو رات کو لگا کے سو جاتے ہیں اچھا یہ ریمیڈی صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لئے آپ نے اس کو فیس پہ نہیں یوز کرنا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ارکے گلاب کسٹڈ آئل اور لیمنز ان تینوں چیزوں کو ہم لوگوں نے ایکول کانٹیٹی میں مکس کر لینا ہے اور ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لینا ہے اس مکسچر کو ہم ون مند تک رکھ سکتے ہیں نورمل ٹمپریچر پہ اور اگر آپ فریج میں رکھیں تو آپ ٹو مند تک رکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس مکسچر سے تھوڑی سی سمیل آ سکتی ہے سمیل آتی ہے تو وہ ایک نورمل چیز ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ خراب ہوگئے ٹھیک ہے اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھوں پر اپلائے کرتے ہیں اور آج کے بعد یہ میں روز اپلائے کرنے لگی ہوں جب بھی میرے ہاتھ بہت خراب ہو جاتے ہیں پاؤں بہت خراب ہو جاتے ہیں تو میں دو تین منس کے لیے یہ ریمیڈی یوز کر لیتی ہوں اور میرے ہاتھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں چلے اب بناتے ہیں اس ریمیڈی کو میں نے لیا ہے چھوٹو سا جگ جگ میں نے اسے لیا تاکہ میں اس کو جب دوبارہ سے بوٹل میں ڈالوں تو مجھے یہاں سے ڈالنا اس کے لیے ایزی ہوگا اس میں میں ڈال رہی ہوں کسٹڈ آئل میں اس میں کسٹڈ آئل ڈال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی روز واتر اور اب اس میں ڈالوں گی لیمن لیمن کے پلے کٹ لیتے ہیں لیمن اور تینوں چیزیں ایکوال اماؤنٹ میں ایٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس 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 اس کا مکسٹر نظر آ رہا ہوگا ہم تھوڑا سا آٹ پہ لگا چک کرتے ہیں اب ہم نے اس کو بوٹل میں ڈال لینا بوٹل ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہیں تھوڑا سا مرکز بچ گئے ہیں ہم اس کو اس بوٹل میں ڈال لیتے ہیں ان کے ہی کنٹینرز میں ڈال کے رکھ دے رہے ہیں اور اس بڑی بوٹل کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور چھوٹی کو باہر رکھوں گی اپنے سائٹ ڈیبل پہ تاکہ مجھے روز یاد ہو رات کو لگانا اور اس کو میں روز یوز کروں گی اور اس سے ہاتھ اور پاؤں بہت خوبصورت اور بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں بلکل ایسے لگتا ہے اپنے پولر سے نا میں نے کیور پیڑے کیور کر آیا اگر آپ اس کو ایک ویک یوز کریں گے آپ کو اس کے ریزلٹ نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس تھوڑا بہت بچ چکا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں پہ پیپلائے کر لیتی ہوں ضائع نہیں کرتے اچھے طریقے سے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کرتے ہیں ہم مساج کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی اور پہ بھی اچھے طریقے سے اس کو اب میں سوکس پہن لوں گی سوکس پہننے سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اور بھی امپروف ہو جائے گا ہوپسو آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہوگی موسیقی موسیقی